ایسے پکڑا تھا حسین علیہ السر کو ایسے ہاتھوں میں اور پیر یہاں سے گزراوا تھا اور ایسے اسواں کی طرف درکتے تھے کہ ابھی بھی حق نہیں ادا ہوا یا اللہ مجھے پتہ ہے ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا کس کا اس وعدے کا ایک مجاہد کو خواب آیا سچا واقعہ سنا رہا ہوں خود سناوا ہے اس لیے بتا رہا ہوں اور اس لیے کہا اس کو بہت گانٹانا وہ بے میں لے گئے تھے اور بڑی یمن کا تھا یمن میں آیا ٹی وی والوں نے پکڑ لیا ٹی وی بے انٹریو چل رہا ہے اس کا ٹی وی بے انٹریو چل رہا ہے کوئی سیکرٹ خبر نہیں ہے میرے پاس تو اس نے کہا کیا ہوا گانٹانا وہ بے تمہاری حالت تو نہیں لگی تمہاری خاص پٹائی ہو کہتا نہیں مجھے پٹائی بہت ہوئی ہے اتنا ٹورچر کے آپ کو میں ہوتا آن سکتا ہوں ہمانلی پاسیبل نہیں مگر اللہ نے سکھینا دیا کہتا کیسے کہتا پہلے دن جب مجھے پہلے دن جب انہوں نے مجھے پکڑا کپڑے اتار دی اور پوری طریقے سے میرے ساتھ ہر قسم کی بچ سلوکی سر سے لے کے پیر تک تک تکلیف دینے لے ایمبیرسمنٹ کرتے تھے کپڑے اتار گئے درودہ چلاتے تھے اور پھر جس لیول پر تکلیف دے سکتے ہیں جسمانی دیتے تھے وہ اموشنل ٹورچر الگ کرتے ہیں اور فیزیکل ٹورچر کہتا وہ سلات کو مجھے نبیرسلام کی زیارت ہوئی وہ سنیں یہ بات میں آپ کیوں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پہلے چلے کانسیپچولائز کیسے کرتے ہیں پورے کے پورے سسٹم کو کہتا میں نبیرسلام کو دیکھا صحابہ کی مجلس میں نبیرسلام خطبہ اشارت فرمایا تھے صحابہ سہرہ کی مٹی میں زمین میں بیٹھے ہوئے تھے میں ایک صحابی کے پیچھے آ گیا کیونکہ وہ اشارت ماری تھی کہ میں کس مو سے اس مجلس کو ٹینڈ کروں تو نبیرسلام نے اشارت فرمایا میری دورب دیکھ کے حارث نام ہے اس کا کہ حارث تم بدری ہو نا بدری غزوہ بدر کے بدری تم بدری ہو تو حارث تاہتا مسلمان اس کو پتا کیا جواب دینا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں مگر میں بدر میں تو نہیں تھا تو یا رسول اللہ نے کہا کہ تُو دوسری بدر میں تھا کہ تُو جس جگہ پہ وہ بدری ہے میں آگو کیوں یہ واقعہ سنایا ہے تاکہ آگو پچھلے سسٹم وہی ہے ریپیٹ ہوتا ہے بس ریپیٹ ہر دفعہ ہر دفعہ اسلام مانگتا ہے اس آبی کہاں ہے ہم بیٹھے میں بس کی نہیں وہ گزر گئے جو گزر رہے تھے ہر دفعہ چکہ گھومتا ہے اور ہر دفعہ ڈیمینڈ آتی ہے اور اللہ کی قسم ہمارے دور سے زیادہ ڈیمینڈ کسی کی نہیں تھے کہ عمر خطاب ابو بقر صدیق اور علی بن نبی طالب ایک ہی ملک سے اس پاکستان جیسے ملک سے اس سے بڑا واقعہ اس تک ہے اس آبا کی ڈیمینڈ کریئٹ کرے ایک سسٹم کہ کدھر ہے کدھر ہے یہاں کا عمر کدھر ہے یہاں کا علی یا بھرز کدھر ہے یہاں کا حسین مگر کیسے کرے ہاں حسین کیسے بنے کیونکہ تذکیہ نفس کرلوں سر یہ ہے اسلام حسین نے تو تذکیہ نفس نہیں کیا حسین تو پہنچ گئے تھے کدھر بچے کو لے کے بھی چھوٹے سے بچے کو لے کے ایسے پکڑا تھا حسین نے علیہ سر کو ایسے ہاتھوں میں اور پیر یہاں سے گزراوا تھا اور ایسے اسواں کی طرف درست کہ ابھی بھی حق نہیں ادا ہوا یا اللہ مجھے پتہ ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا کس کا اس وعدے کا وہ سمجھیں ایسے نہیں ہوگا بٹا جگر عمر بن خطاب کا نام لے لینا آسان کام نہیں ہے عمر بن خطاب پہلے پہلے سٹیپ پہ آ جائیں کہ بھئیہ پہلے کونسٹیپٹ لیے کرلوں اٹھارہ سال ہو گئی زیفا کی عمر میں پھر بتا دوں علی بن نبی طالب اکیس سال کے تھے نبی اسلام نے کہا علی کو بلاو کس کو مارنا ہے اتبا کو مارنا ہے کدھر بدر میں پہلا غازی اسلام کا پہلا کون ٹورٹی ون جیر وڈ بوئی علی بن نبی طالب جان کی اپنے رشدار کو اللہ کی نبی اسلام نے کہا اپنے رشدار کی بات تاکہ یہ والی بنا نہ پڑے کہ رشتہ داری جو ہے نا یہ بھی کوئی چیز ہے اسلام میں اسلام میں صرف اللہ ہے بس اللہ کے لئے جو بھی سامنے آئے جو سسٹم کو جو اس پورے کے پورے سسٹم کو آپ کے خلاف یا کسی اور کے خلاف استعمال کرنے کے لئے کچھ کر رہا ہے وہ بکری یا وہ سینگ والی اس کا سر کلم کرو گیا تیکس کریج اللہ کی قسم ہی تیکس کریج کہ شک میں نہیں ہوں میں یا میں موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں میں مجھے پتا ہے کریج چاہیے کسی چیز کی اپنے آپ سے قربانی سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے I'm going to structure myself کہ جب قربانی کے موقع آئے گا سب سے پہلا ہاتھ میرا ہوگا کام پتا ہوگا اللہ کی قسم کام پتا ہاتھ ہوگا مگر اگلی دفعہ نہیں کام پہ گا تیسری دفعہ نہیں کام پہ گا یہ گارنٹی دیتا ہوں پہلی دفعہ کام پتا ہاتھ ہی آنا چاہیے کہ ہاں میں ہاتھ دیتا ہوں کہ یہاں میں برائی ہو رہی ہے I'm going to be the first man there and I'll tell you something I know people آپ سے چھوٹے ہیں آپ جتنی لڑکیاں ہیں جو شروع کر دیئے وہاں نے اللہ کی قسم شروع کر دیا ہوا ہے اور مجھے ڈر لگنا شروع رہا تھا کہ اس نے بازی لے جانی ہے اور میں منافق مارا جاؤں گا کہ تُو نے اس کو بتایا تھا یہ تیرے سے زیادہ کیسے سکورٹ کر گئی سمجھ رہے ہیں یہ ہے وہ مقابلہ جو امہ الخطاب آسمانوں کو دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ کتنے ستارے ہیں اتنی نیکی ہیں وہ بگر کی یہ مقابلے ہیں اصلی کس نے پہنے نمازیں پوری پڑھ لی ہیں روزیں پورے رکھیں ہیں صحابہ ایسے نہیں سوچتے تھے ان کو پڑھتا تھا یہ نہ کیا تو اسلام میں نہیں ہے یہ تو بچوں کے لیے ہم اسلام میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ نمازیں بھی پڑھنی ہیں روزیں بھی رکھنی ہیں ہمیں بھی پتا ہے